وزیر اللہ پنجاب سید محسین اکوی نے سالے نو دوہزار چوبیس کی آمد پر اہل وطن کو مبارک بات دی ہے سید محسین اکوی کہتے ہیں کہ چیلنجز سے زیادہ بلند ہمارا عظم ہے یقین ہے کہ دوہزار چوبیس پاکستانی قوم کے لیے امید کی کرن لائے گا جذبے عظم اور محنت سے ہر کام ممکن ہے دوہزار تئیس میں پوری کوشش کی کہ عام آدمی کی زندگیوں میں بہتری لائی جائے وزیر اللہ پنجاب سید محسین اکوی نے سالے نو کی آمد پر پیغام میں مزید کہا کہ پاکستان نے ترقی کا سفر شروع کر دیا ہے اور اب یہ رکنے والا نہیں پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے سال دوہزار تئیس کو الویدہ اور نئے سال دوہزار چوبیس کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کے لیے تمام طرح صلاحیتیں بروے کار لانے کے عظم کی تجدید کرتے ہیں وزیر اللہ پنجاب سید محسین اکوی نے سالے نو کی آمد پر پیغام میں مزید کہا کہ پاکستان نے ترقی کا سفر شروع کر دیا ہے اور اب یہ رکنے والا نہیں پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے سال دوہزار تئیس کو الویدہ اور نئے سال دوہزار چوبیس کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کے لیے تمام طرح صلاحیتیں بروے کار لانے کے عظم کی تجدید کرتے ہیں